اسلام علیکم فرینڈ ویلکم ٹو مائی چینل ٹیکنیکل ٹریڈر دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ٹریڈنگ کے بارے میں کہ ٹریڈنگ کے اگر آپ ٹریڈنگ کرتے ہیں تو ٹریڈنگ میں آپ کو پروفیل لاؤس کیسے ہوتا ہے یعنی کہ اگر ٹریڈنگ میں پیسہ ہے تو آپ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں کیا آپ کے لئے ٹریڈنگ بنی ہے یا نہیں بنی تو اس کے بارے میں ہم یہاں پہ بات کرنے والے ہیں تو یہاں پہ میں نے کچھ ٹریڈ وغیرہ لیا ہے جو کہ ٹریڈ اگر ٹریڈ یہاں پہ لی ہوئی ہیں اور نیکس ٹریڈ میں یہاں پہ دون کے لئے لینے والا ہوں ٹریڈ اگر ٹریڈ لیا ہے اوریاں سے ظاہری بات ہے کہ اگر ٹریڈ لینے کے بعد اوپر گیا ہے تو وہاں سے کسی نہ کسی لیول سے اس کو ڑن آنا پڑے گا ٹھیک ہے اب آپ کو میری یہ جو میں باتیں بتا رہا ہوں آپ کو میری کسی بات کی سمجھ میں نہیں آئے گی یعنی کہ کوئی بھی آپ کو بات جو ہے وہ میری سمجھ میں نہیں آئے گی کیونکہ آپ کو ٹریڈنگ کے بارے میں جتنا نالج ہے وہ میں سب جانتا ہوں کیونکہ میری آرڈینس کا مجھے پتہ ہے جو میری آرڈینس ہے ان بیچاروں کو تو جائز کیش ایزی پیسے سے پیمٹ بھی اس میں دیپاؤزٹ کرنا نہیں آتا ٹھیک ہے تو یہاں پہ آج میں کچھ جہاں پہ جو آپ کے سامنے چھوٹا موٹر ٹریڈ بغیرہ لوں گا اور یہاں پہ کچھ آپ کو یہاں پہ اس میں گائیڈ بغیرہ کروں گا کہ آپ کو میری چینل پہ اب کس طرح کی ویڈیوز یہاں پہ ملنے والی ٹھیک ہے تو ٹریڈنگ میں یہ ہے کہ دیکھیں اگر کوئی گرین کینڈل بن رہی ہے یا ریڈ کینڈل بن رہی ہے تو وہ ایسے نہیں بن رہی اس کے پیچھے کافی بڑا ریزن ہوتا ہے یعنی کہ بہت سی چیزیں جو ہے دیکھ کے پھر یہاں پہ ٹریڈ لی جاتی ہے مارکٹ کو انیلائز کیا جاتا ہے کہ مارکٹ اب جانا جاتی ہے ڈان جانا چاہتی ہے ریورس ہونا چاہتی ہے یا کچھ بھی کرنا چاہ رہی ہے جو بھی مومنٹ مارکٹ کا ہوتا ہے اس کو ہم نے یہاں پہ دیکھنا ہوتا ہے دیکھنے کے بعد ہی ہمیں یہاں پہ سمجھ میں آتا ہے کہ مارکٹ کیس روٹین میں چھڑ رہی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے کافی ساری ٹریڈ وغیرہ میں نے لی بھی تھی اور یہاں پہ کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ میری بڑی یہاں پہ ٹریڈ بھی ہیں کیونکہ یہاں پہ میرا کچھ یہاں پہ کافی جو ہے میرا یہاں پہ چھوٹے 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 پیسے بنا لیں گے ایسا کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ ایزا ایک آپ جو بزنس کے طریقے سے اس کو آپ پہ یوز کر سکتے ہیں یعنی کہ جتنا آپ دیکھیں کہ آپ اگر کئی پہ منتلی کام کرتے ہیں تو اس کے بھی آپ کو ایک جو ہے فکس پے ملتی ہے جو وہ آپ لگا سکتے ہیں بیس ہزار بھی ہو سکتی ہے دس ہزار بھی ہو سکتی ہے اور تیس ہزار بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح ٹریڈنگ میں بھی ہوتا ہے تو ٹریڈنگ میں آپ کو کیا دیکھنا ہوتا ہے ٹریڈنگ میں آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے جو آپ کا اماؤنٹ ہے آپ کو یہاں پہ اس حساب سے لینا ہے یعنی کہ آپ نے ڈیلی پروفیٹ آپ نے اس حساب سے کرنا ہے یا ڈیلی لاؤس آپ نے اس حساب سے کرنا ہے کہ منتلی آپ کو دس سے بیس ہزار جو ہے وہ پروفیٹ ہو آپ کو ایک ہی دن میں دس سے بیس ہزار پروفیٹ نہیں کرنا ٹھیک ہے یہ بات یاد رکھنی ہے اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کا اٹھانٹ جو ہے وہ ڈیلی آپ جتنا بھی ڈیپاؤزٹ کیا کریں گے اس میں وہ ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے تو منی منیجمنٹ کیا ہوتا ہے رسک منیجمنٹ کیا ہوتا ہے ٹریڈنگ کیسے کرتے ہیں ٹریڈنگ میں کیا جو ہے اس کی بیسک ہیں تو اس کے اوپر ہمارا جو ویڈیو ہے وہ کل آ جائے گا یا آج ہی شام کو آپ کو ایک اور ویڈیو مل جائے گا اس کے اوپر ٹھیک ہے تو اس میں میں آپ کو سارا کچھ گائیڈ کروں گا بیسک سے لے کر ایڈوانس تک ٹھیک ہے کیونکہ اگر آپ کہیں کہ ابھی میں آپ کو بتاؤں اور آپ کو سمجھ میں آجائے تو ایسا بالکل نہیں ہونے والا کیونکہ اس میں لگتا ہے ٹائم ٹھیک ہے اور میں نے بھی اس کو کافی ٹائم دیا میں نے آپ اگر مجھے جانتے ہیں تو میرے یوٹیوب پہ کافی سارے چینل بھی تھے جو کہ اب میرے سارا نسیم کے نام سے ایک چینل تھا اس کے علاوہ بھی کافی سارے میرے نام کے چینل تھے جو کہ میں نے سب چھوڑ دیا تھے اس کو چھوڑنے کی صرف ایک ہی سمپل وجہ تھی کہ جو کہ میں بس میں یہ چاہتا تھا کہ مجھے کوئی اور اچھا ویڈ مل جائے تو وہ ویڈ میں نے جب ٹریڈنگ میں میں آیا تو میں نے کافی لاؤس وغیرہ کیا سمجھا اس کو سمجھنے کے بعد مجھے بعد میں پتا چلا کہ بس یہ جو لاؤس ہے اس کو ریکاور کیسے کرنا اور مجھے مارکٹ کو سمجھنا پڑے گا تو مارکٹ کو سمجھنے کے لیے میں نے کافی ٹائم جو ہے وہ یوٹیب کو چھوڑی دیا تھا یعنی کہ اگر دیکھا جائے تو ڈیڑھ دو سال ہو چکے ہیں میں نے اپنے چینل پر کوئی ویڈیو وغیرہ نہیں ڈالی اگر کوئی بھی ویڈیو وغیرہ میں ڈالی ہے تو وہ میرا بیٹا وغیرہ اپلوڈ کرتا تھا وہ بھی کبھی کبھی تو میں نے یہاں پہ زیادہ ویڈیو وغیرہ نہیں ڈالی تو اب سے جو میرے ویڈیو چینل پہ ہے وہ ریگولر آئے گی آپ کو سگنلز بھی ملیں گے لیکن آپ کو ایک ہی مشورہ دوں گا کہ آپ کو سگنل لینے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں آپ کو سگنلز بھی ملیں گے اور یہاں پہ آپ کو میں گائیڈ بھی کروں گا میرا وٹس اپ نمبر آپ کو نیچے مل جائے گا اور آپ کو ٹیلی گرام گروپ میں مل جائے گا جیسے ہی ہمارے ہمارے یہاں پہ کچھ میمبر آ جائیں گے جیسے کہ آپ حساب لگا لیں گے بسر کے تین سو چار سو میمبر اگر ہمارے ٹیلی گرام گروپ میں آ جاتے ہیں اور وٹس اپ گروپ کو جوائن کر لیتے ہیں تو میں اس طرح آپ کو سگنل دینا یہاں پہ سٹارٹ کر دوں گا ٹھیک ہے اور ہم یہاں پہ سگنل بھی دیں گے اور یہاں پہ آپ کو میں گائیڈ بھی کروں گا اس طرح آپ یہاں پہ جانیٹ کر سکتے ہیں اپنی اننگ کو ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ نے ابھی تو میرے پاس یہاں پہ جو اگر ایسٹ کی بات کروں تو یہاں پہ میرے پاس زیادہ تر جو ہے وہ اوٹی سی مارکٹ ہے ٹھیک ہے تو اوٹی سی مارکٹ جو ہے وہ کافی رسکی ہوتا ہے اور اگر لائی مارکٹ کی بات کریں تو اس کا پرسنڈے جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ سکسٹی سکسٹی ٹو اور یہاں پہ فورٹی ٹو پرسنٹ جو ہے یہاں پہ چل رہا ہے تو جو کہ مجھے ٹھیک نہیں ہے کیونکہ رسک لینا ہے تو تھوڑا سا جو ہے اس میں مارجن بھی ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے میں نے یہاں پہ مجھے یہاں پہ ایک انٹری مل رہا تھا میں نے یہاں پہ اس کے ڈان ہانے پہ یہاں پہ ٹرے لینا تھا اور اب کے لیے میں نے ٹرےڈنگ کرنی تھی لیکن مجھے یہاں پہ ملا نہیں ٹھیک ہے نا جانی کہ آپ کو بتانے کے چکر میں میرا یہاں پہ سین میں آگے چلا گیا اور مجھے یہاں پہ سمجھ میں نہیں آیا ٹھیک ہے تو اسی طرح میں آپ کو یہی کہوں گا کہ اگر آپ بھی یہاں پہ ٹرےڈنگ کرنا چاہتے تو اس کے لئے آپ کو یہاں پہ ٹرےڈنگ کو سمجھنا پڑے گا جب تک آپ سمجھیں گے نہیں تو آپ کو یہاں پہ بالکل بھی اس کے بارے میں یہاں پہ پتہ نہیں چلے گا ٹھیک ہے ابھی آپ دیکھیں تو یہاں پہ میں لیول وکارہ رہا کر رہا ہوں آپ کو ابھی پتا نہیں چلے گا اس کے بارے میں ٹھیک ہے نا کہ مثلا کہ یہ کیسے ٹریڈنگ ہوتی ہے کیسے آپ اس میں ٹریل لیتے ہیں کیسے پروفٹ کرتے ہیں کیسے لاز کرتے ہیں اس سارا کچھ میں آپ کو یہاں پہ اس میں گائیڈ کرنے والا ہوں ٹھیک ہے لیکن ابھی کے لئے اگر بات کروں تو ابھی آپ نے یہاں پہ صرف میری جو میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں آپ نے ان باتوں کو ہی فالو کرنا ہے اس کے علاوہ آپ نے کسی چیز کو نہیں دیکھنا ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے جو ٹریل لی تھی وہ میرا یہاں پہ جو لاس ٹریل تھی وہ لاس ہوا ہے تو یہاں پہ ہم اس کو ریکاور کریں گے ٹھیک ہے تو میں اس کو ریکاور کرنے کے لئے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھے یہاں پہ کیا کرنا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو میں یہاں پہ ایک لیول ڈراؤ کر لیتا ہوں اور یہاں پہ اس کینڈل پہ ہم یہاں پہ ڈان کے لئے ٹریل لینے والے ہیں ٹھیک ہے یہ جو کینڈل ہے اس پہ میں ڈان کے لئے ٹریڈ لوں گا اور آپ کو یہاں پہ میں بتاتا ہوں ٹھیک ہے ریڈ بن گیا گرین بن رہا تھا ابھی ریڈ بن گیا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم تھوڑا سا ویٹ کر لیتے ہیں کیونکہ میں اس حساب سے تھا کہ یہ والی کینڈل جو ہے وہ ریڈ بنے گی گرین بنے گی پھر میں یہاں پہ ٹریڈ کروں گا ٹھیک ہے تو اس وجہ سے میں نے یہاں پہ تو میں اس کو تھوڑا سا ہٹا دیتا ہوں آپ کو یہاں پہ کافی زیادہ کینڈل ہے تو اسے آپ کو دکھت ہو سکتی ہے تو یہاں پہ میں ابھی ٹریڈ جو ہے میں یہاں پہ آپ کو ایک دو ٹریڈ لے کے دکھا دیتا ہوں اور باقی یہاں پہ اس کو کلوز کر دیں گے اور جب نیکس میری ویڈیو آئے گی تو اس میں میں آپ کو پرائز ایکشن بغارہ اور یہاں پہ سپورٹ اینڈ رجسنس کے بارے میں یہاں پہ میں آپ کو گائیڈ بغارہ کرنے والا ہوں کہ کس طرح آپ اس کو گائیڈ کر آپ کو اس میں ٹریڈنگ کرنا ٹھیک ہے تو ابھی میں تو کافی دن کے بعد ویڈیو بنا رہا تو کافی کنفیوز بھی ہوں میں اور مجھے بولنے میں بھی دکت ہو رہی ہے لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ جیسے جیسے ویڈیوز بغیرہ بناوں گا تو وہ آپ کو کلیر ہوتا جائے گا ٹھیک ہے نا آپ اس کی ٹینکشن نہ لیں تو جو بھی مجھ سے بنے گا جو بھی آپ کے لیے ہے وہ میں کروں گا جس سے آپ کو پروفیٹ بھی ہو اور آپ اچھی خاصی انکم کو بھی اپنی جننیٹ کر سکے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے جو کافی سارے ٹریڈ لے لی ٹو ہنڈڈ ڈالر کا میں نے یہاں پہ ٹریڈ لے لیا اور اس کا ریزن بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس مارکٹ کا جو ٹارگٹ ہے وہ یہاں پہ اوپر ہے ٹھیک ہے تو ایسے مجھے یہاں پہ نیچے ٹریڈنگ لینا چاہیے تھا لیکن کوئی مسئلہ نہیں یہ میرا ٹریڈ جو ہے وہ ون ہو جائے گا ہنڈڈ پرسن ٹھیک ہے تو میں اس لیول کو جو ہے تھوڑا سا یہاں پہ ہٹا دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہاں پہ ایزیلی سمجھ میں آئے ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ میں یہ مارا ٹریڈ جو ہے وہ ہنڈڈ پرسن ون ہو جائے گا اس میں کوئی بھی ایشو نہیں میں جاہوں تو یہاں پہ نیچے اور ٹریڈ لے سکتا ہوں لیکن مجھے رسک مینجمنٹ بھی کرنا ہے اور یہاں پہ پروفیٹ بھی کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس حساب سے میں نے یہاں پہ یہ دان کے لیے ٹریڈ لے لی ہے تو مجھے یہاں پہ ہنڈڈ پرسن شور ہے کہ میں یہاں پہ یہ ٹریڈ بین کر جاؤں گا کیونکہ مارکٹ کا جو سٹکچر ہے وہ یہاں پہ اس کو اب جانا چاہیے ٹھیک ہے اگر یہاں پہ نہیں جاتا کوئی یہاں پہ پرابلم کرتا ہے تو میں یہاں پہ جو ہے اپنے لیے دوبارہ سے ٹریڈ یہاں پہ فائنٹ کروں گا ٹھیک ہے تو مجھے یہاں پہ ایموشنل بغیرہ نہیں ہونا میں نے بس جو ہے اگر میرا لاؤس بھی ہو جائے گا تو ایموشنل مجھے نہیں ہونا یہاں پہ میں نے صرف یہاں پہ اپنے حساب سے جو ہے یہاں پہ میرا لاؤس کر دیا اس نے اور یہاں پہ میں نے آہ میں نے فور ففٹی ٹالر کی یہاں پہ ٹریڈ لے لی ہے ٹھیک ہے کیونکہ مجھے پتا یہ ہنڈڈ پرسن یہاں پہ مارکٹ تھوڑا سا رسکی ہوتا ہے تو جس وجہ سے مجھے یہاں پہ جو ہے ٹریڈ یہاں پہ دوبارہ سے لینا پڑا ٹھیک ہے تو یہ ہمارا ٹریڈ جو ہے وہ ہنڈڈ پرسن بن ہو جائے گا ٹھیک ہے اس میں کوئی بھی دکت والی بات نہیں ہے کیونکہ ہمارا یہاں پہ جو لیول ہے وہ کافی سٹرانگ لیول ہے تو اس کو میں نے یہاں پہ آپ دیکھے کہ کافی دفعے ورک کیا ہوا اس نے تو یہاں پہ یہ ہمارا ٹریڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ کوئی بھی ایشو نہیں ہے باقی آپ کو میں بتا رہا تھا ٹریڈنگ کے بارے میں ٹریڈنگ کافی زیادہ رسکی ہے لیکن اس میں رسک میں اگر آپ تھوڑا سا کو سمجھ جاتے ہیں اپنے ایموشن مغارہ کو کنٹرول کر لیتے ہیں اور منی مینجمنٹ کر لیتے ہیں تو یقین کریں آپ بہت اچھا پروفٹ یہاں پہ گین کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ یہاں پہ اگر آپ کے ہنڈر ڈالر ہے تو اس سے اگر آپ ڈیلی کا دس ڈالر پروفٹ کر لیتے ہیں تو بھائی تین سو ڈالر منتلی بنتا اور تین سو ڈالر آپ کا ایک لاکھ روپے کے برابر بنتا تو یہ ہمارا ٹریڈ جو ہاں پہ ون ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی طرح یہ بھائی میرا یہاں پہ میرا کچھ لاؤس ہوا تھا یہاں پہ دیکھیں میں نے کتنی ٹریڈیاں اور میرا یہاں پہ کچھ لاؤس ہوا تھا دو سے چار ٹریڈیاں پہ نے کافی پانچ ٹریڈیاں پہ تین اور دو پانچ ٹریڈ میری لاؤس ہوئی تو میں نے اس کے بعد یہاں پہ کافی ٹریڈ لے لی آپ یہ دیکھ رہے ہوگے کہ میں اتنی زیادہ ٹریڈنگ اتنے زیادہ اماؤن کی ٹریڈنگ لے رہا ہوں تو بھائی یہ میں نے اس سے ہی بنائی ہیں وہ ہے ٹھیک ہے اس سے ہی اماؤن میں میں نے یہاں پہ گروہ کیا ہوا ہے اس وجہ سے میں یہاں پہ ان کے پیسوں سے ہی رسک لیتا ہوں اپنے پیسوں کو پہلے میں سیف کرتا ہوں اور جب میرے پیسے سیف ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ مجھے کچھ پروفیٹ بن جاتا پہلے تھوڑا تھوڑا پروفیٹ بناتا ہوں جب وہ منت کے انڈ میں کافی پروفیٹ اچھا بن جاتا پھر میں وہاں پہ بڑا رسک بھی لے لیتا ہوں تو اسی طرح ہوتی ہے ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے بس اتنی سی ہے اب نیکس ویڈیو جو اگر آپ مجھے چاہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے لاؤں اور آپ کو ٹریننگ سکھا ہوں تو اس کے لیے آپ نے مجھے کمنٹ میں لازمی بتانا ہے کہ آپ میری ویڈیو میں انٹرسٹڈ ہیں اور آپ نے مجھے چینل کو میرے کو سپورٹ بھی کرنا ہے کیونکہ ایک سال سے میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے کوئی بھی ویڈیو وغیرہ اپلوڈ نہیں کی ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ میری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے گا اور اپنا کمنٹ باکس میں آپ نے میسی لازمی کرنا تاکہ مجھے یہاں پہ کچھ موٹیویٹ وغیرہ ملے اور میں اسے اور ویڈیو بایرہ بنا ہوں ٹھیک ہے تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ